تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں میں پہنچا تھا تو تو نوجوان کمزورزہ مجھے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نہ تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کرو گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکرا کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں ترانوکھا مزدوروں میری شرطیں ہیں کہا کون سی کہنے لگا لوگ چار دینار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی ہوتی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کیا کر لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہ جو آپ کام کہیں کہ دلجمی سے کرو گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کرو گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رہی تو لزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دل میں کرتا ہے اس نے دو کنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرالے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا بیسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی ادھان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے اپنے آج سے نہیں کہتے ہیں پنجا مٹی نکال کے بار رکھیں تو رستہ تھا مارا گزرنے کا ادھر ادھان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے سے ذرا اس کو صحیح کر دو کہنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب ادھان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے ہیں وہ وہی چھوڑتے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے میں نے اس کو کا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رو آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے بادہ ہوا تھا کام کروں گا آپ کے تیزی زوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کام ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا عمرت جی پڑھے لکھے آدمی لیا بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خبر ہے تو بادہ کر لیتے آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کی طرح ہے تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار جب میں تین دینار کمالیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پردنے گزار دیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرطوں پر دوبارہ کام کر آیا تیسرے ہفتے چوکے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی آبادی ہے ان میں ایک جونپڑی میں رہتا کہتے میں وہاں پہنچاؤ دروازے پہ دس تک دی تو کہنے لگا حضرت دی اے موضس انہیں جونزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا گریب ہی گریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری کی بارداری آپ نہیں کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی پہ دائے میری چھوٹی سے مشکل ہے آپ کر دیں گے میں کر دوں گا کہتے ہیں جیب میں اس نے آج ڈالا تو تین دینار نکال لیں کہنے لگا میں آج رہات انتقال کر جاؤں گا عرش فرش تے بانگا ملیا مکے پہ گے شور بلنے شاہ ساں نہیں یوں مرنا اے مر گیا ہی کوئی ہور اے بارد شاہوں نہیں یوں مر دے بارد شاہوں نہیں یوں مر دے جن عقیتیاں لیت کمائیاں نے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی مختتہ میں زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبح تھوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہات کو یہ پیسے لے لو کہا اللہ آنا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفر دفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا اسو کسے دیکھو جنہیں یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آج ڈالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور شیط بادشاہ نکلتا ہے سہر کر دے اسے عوال دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو موٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دور میرے کام کر دے اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس جوان نے آت بان دیئے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے گناہ لمبے جوڑے ہیں ماں بھی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خاتم میں نے کسے ادھر ملی نہیں ٹھوئی کہتے واسف یار میں نظر جو کیتی کہتے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتہ ہے پتہ سارا ہے سردار لو کیتی ہے نا ادھر پڑھنا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدو صاحب نے جوزی نوٹ کے آ گیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نید نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ پہلے کھل گیا خوشبویں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چیرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کہا چیر ہویا میں اُتر لے لیں گیا کدی موڑ میرے بلو آگا خواب میری بچ ایک بار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو دن آدمی ساتھ لیے تھے گسل دیا کفن پہنایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مردے پہنسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا حارون رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنہائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخیں مار کر رونے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارون رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا وہ کبر کی در ہے اور کبر پہ لے گیا تو کبر پہ لیٹ گیا کبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب تصنی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا نتو بتاتا میرا کلیجہ پٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا حارون رشید کہنے لگا ابن جودی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے موجود کا حصہ تھا کہا تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کے جس نے بے گسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دوگے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے بانپرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لیا ہے جاتی دفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بینور گناہ کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی داؤتائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جڑے عشق تیرے نے چور کیتے تیرے نینہ مست مخمور کیتے اونا دل دنیا کو دور کیتے اونا پھول گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز نہ علماء میں چھپسا سانوں کوئی یار نگال سوڑا سانوں اوہ تھیل اور نسی کا نہیں چلتا یہ تیشتو راز آڈے رہا ہے فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا آپ آجی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا